امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے نصیب کو بدلنا چاہتے ہو تو اپنی عادتیں تبدیل کر دو اللہ تمہارا نصیب بدل دے گا تو ایک شخص حضرت شاہ شمس تبریز کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے ولی اپنی عادتیں تبدیل کرنے سے نصیب کیسے بدلے گا تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا انسان کے نصیب کائنا انسان کا ہاتھ ہے انسان کی پہشانی ہے انسان کا سیدھا پاؤں ہے اللہ نے انسان کے وجود میں انسان کے غلط فیصلوں کو آشنا کر دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکیں اپنی اصلاح کر سکیں لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتا انسان کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہوتی ہے اس سے انسان کے احساسات و جذبات کا اندازہ لگایا جاتا ہے جس انسان کے دل کی لکیر نخت اور نیہات کی طرح ہو اور ان پر وسط کے نشان ہو اس کا مطلب یہ انسان ایموشنل فیصلے کرے گا زندگی کے اہم اہم فیصلے دل سے کرے گا دنیا کو دل سے دیکھے گا یاد رکھنا دل سے صرف دو کام کیا جائے ایک اللہ کی عبادت دوسرا اپنا خود کا کام باقی دنیا سے دل سے نہیں دماغ سے چلنا چاہیے ایسے انسان کا دل اس کی منزل کے پیچھ میں آ رہا ہے اس کو چاہیے اپنے ایموشنل فیصلوں سے اپنے آپ کو جدا کریں جب اس کی یہ عادت بدل جائے گی تو یہ نشانات ختم ہونے لگیں گے اور وہ اپنی منزل کی طرف رواہ ہونے لگے گا اور جس انسان کے دماغ کی لکیر میں بیاد کی نشان ہو ایسا انسان جلدباد ہوتا ہے وقت سے پہلے کہہ دیتا ہے کر دیتا ہے اگر ایسے نشانات والے اپنی جلدبادی پہ قابو پالے تو اس کی منزل اس کے قریب آ جائے گی اور جس انسان کے دل اور دماغ کے بیچ میں بیاد کی نشانات ہوں ایسا انسان زبان سے سچ بہت کہے گا دل اور زبان میں فاصلہ نہیں رکھے گا اور بار بار تلخ بات کر کے اپنے دشمن پیدا کرے گا اور یہی وجہ بنے گی اس کو اس کی منزل سے جدا کرنے کی اگر وہ اخلاق سے بات کرے اپنی زبان کو میٹھا کر دے تو یقیناً اس کا نصیب بدل جائے گا یاد رکھنا اللہ کسی کا نصیب خراب نہیں کرتا انسان کی غلط فیصلے غلط عادتیں انسان کا نصیب خراب کرتی ہیں انسان کا نصیب خراب کرتی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو انسان مرجان پتھر پہن کے اللہ سے جو دعا مانگے گا چاہے اس کے مقدر میں ہو یا نہ ہو اللہ اسے عطا کر دے گا تب ہی اس پتھر کو مقدر بدلنے والا پتھر کہا جاتا ہے مرجان پتھر لینا چاہتے ہیں تو مہربان اسٹرونز کے نمبر پہ کال کریں اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی اسٹور ریفون ایپسٹر میں موجود ہے ان سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں